بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود خواتین حضرات پچاس سال ہو گئے میرے شو برس کے اندر میں نے بڑے بڑے ڈراما رائٹرز کا فلوسفرز کا شاعروں کا انٹرویو کیا لیکن آپ یقین نہیں کریں گے یہ پہلی دفعہ میں ایک ساسدان کا انٹرویو کر رہا ہوں اور میری خواہشتی بہت سارے ساسدانوں کی انٹرویو کرنے کی لیکن وہ میری زندگی میں جوانی میں آنے سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے اسی لیے مجھے کبھی بھی یہ موقع نہیں مل سکا کہ میں ایک ایسی شخصیت کا انٹرویو کروں کہ جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق لگا دی ہو اللہ کہتا ہے میرے دل لوگوں کے دل میری انگلی دو انگلیوں کے درمیان ہے میں در چاہوں پھیڑ دیتا ہوں آپ سمجھ کیوں گے عمران خان صاحب اسلام علیکم صاحب میں ایک تو یہ اس گھر کو دیکھ کے بہت تبدیلیاں بہت پہلے اس گھر میں آئے تبدیلیاں بہت پہلے اس گھر میں آئے تبدیلیاں بہت بلکل ہی بدل گئے میں لیکن گھر میں تو بنائے تو اس تبدیلیاں آئی گئے خاص اب ایک چیز آپ کی پوری زندگی ایسے گزریے ایچ ایسن سے اٹھے اب وہاں کھلے گئے کانٹی کھیلا وہاں پڑے پھر اس کے بعد ایک سٹار بن گئے آپ زندگی کے ان سارے معاملات سے اس طرح نہیں گزرے کہ آپ نے انکمٹیکس افسر کو بشرد دی ہو یا آپ نے اپنے سیکٹری بچانے کے لئے کی ہو یا آپ نے اپنے سینما بھال کرنے کے لئے کام کی ہو بلکل مختلف جس سکت آپ اقدار میں آئے تو آپ کو کیسا لگا یہ سٹیٹس کو کے لوگ یہ جو بیروکریسی آپ کے سامنے تھی حیران کن جو انٹی تبدیلی تھے دیکھیں اور یہ سب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میری جو زندگی کی مختلف پہلو تھے نا وہ کبھی کسی نے اس طرح کی زندگی گزاری نہیں ہے یعنی سپورٹس میں جو اتنی اس سٹیج پہ جیدر میں پہنچ گیا تھا تو آپ کو اس کے بعد کوئی کام کی ضرورت نہیں ہے بس اس ہی میں رہتے ہیں آپ کومنٹری کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور پھر اس کے بعد ہسپیٹل کے لیے بنانے میں وہ بہت اور سکل سیٹس چاہیے تھے پیسہ کٹھا کرنا فنڈ ریزنگ مجھے ہم نے ایجاد کی پاکستان میں پہلے تو اس کا کوئی کانسپ نہیں تھا وہ کیا پھر وہ ایک ادارہ کھڑا کیا جو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا شوکت تھا نا ہسپیٹل اور میرے تین دفعہ تو میرے اپنا علاج ہوئے اور میں نے اللہ سے خاص اس کا شکر کیا کہ اگر اس طرح ہسپیٹل ہے جہاں مجھے پورا اعتماد تھا کہ علاج ٹھیک ہوگا اور پھر سیاست وہ کی جو کسی میں یہاں کی نہیں ہے کہ شروع سے نیچے سے شروع تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ اور آہستہ 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 چودہ سال تو ویلڈرنس میں رہا نا جی بڑے تھوڑے سے لوگ تھے تو جب میں گورنمنٹ میں آیا وہ ایک بلکل ایک نیا تجربہ تھا کیونکہ جو باہر سے آپ دیکھتے ہیں اور جب آپ اندر آتے ہیں تو وہ ایک بلکل ایک دوسری دنیا ہے اس کے اندر آپ اگر پالیسی بناتے بھی ہیں اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے نیچے بیروکریسی چاہیے میں نے یہ ریلائز کیا کہ بیروکریسی کے اندر سوائے تھوڑے بڑے اچھے بیروکریٹس بھی محمل ہے لیکن وہ سسٹم ایسا بن گیا ہے کہ وہ آپ کی چیزیں ایمپلیمنٹ ہی نہیں ہوتی اور وہ ہمیں کیونکہ مجھے شروع میں اندازہ نہیں تھا تو ہم سمجھتے تھے کہ اب چیز ہو گئی ہے وہ بعد میں پتہ چلتا تھا کہ جی تو ادھر رک گئی ہے اور پھر میں نے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں ہر ادارے کے اندر مافیاز بیٹھے ہیں مافیاز کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھوٹا سا گروپ جو فائدہ اٹھا رہا ہے ایک سسٹم سے وہ چینج نہیں آنے دیتا تو وہ ہر جگہ پہ مافیاز پھر دیکھا کہ جو ریگولیٹرز جن کا کام ہے چیک کرنا عوام کی فائدے کے لیے جو جو انڈسٹری یا جو کام کر رہی ہیں جو ریگولیٹرز ہیں وہ پتہ چلا کہ وہ کامپرومائزڈ ہیں ان کے اندر پینیٹریشن ہے وہ اپنا کام اس لیے نہیں کر رہا کہ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن میں انڈسٹری کے لوگ پیسے پہ رکھے ہیں مثلا کامپرومائزڈ کمیشن وہ کام نہیں کر رہی پتہ چلا کہ وہ کامپرومائزڈ ہیں لوگ ان کے تو وہ مجھے آہستہ آہستہ ان چیزوں کا پتہ چلا اور اتنے زیادہ کرائیسز تھے کہ شروع میں ہمیں اندازہ یعنی فائر فائٹنگ ہو رہی تھی ایک مسئلہ آ گیا جی یہ بینکراپٹ ہے پی آئے بینکراپٹ ہے ریلوے بینکراپٹ ہے پیسے نہیں ہیں ہمارے فورن یعنی ریزرلز ختم سو وہ بڑا مشکل ٹائم تھا میرے لیے میں نے زندگی میں تھا میری ساری زندگی سٹرگل میں ہیں لیکن جو میں نے یہ ساڑھے تین سال گزارے ہیں اس سے مشکل میری زندگی میں کوئی کام نہیں مجھے اندازہ تھا کہ جو چس طرح کی بیروکریسی میں نے ان میں عمر گزاری ہے ایک بات کا آپ کو بہت شدت سے حساس ہوا ہوگا کہ صرف بیروکریسی نہیں بیروکریسی جو ہے اس کے اردگرد کچھ پٹے ہیں مثلا آپ کیا جب یہ فائرنگ ہوئی پوری بیروکریسی آپ کی لیڈرشپ کے اندر تھی لیکن پوری بیروکریسی کام نہیں کرسکے یہ خوف آپ کا اندازہ ہوا گا کہ ان کو صرف ان کو ٹھیک نہیں کرنا ان کو آزاد کرنا بہت ضروری ہے دیکھیں اور یہ سب کدھر پرابلمز کدھر آئے ایک کے چھوٹے چھوٹے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں مثلا آٹمائزیشن نہیں آنے دیتے ٹیکنالوجی ایف بی آر میں نہیں آنے دی ہم کوشش کرتے رہے کہ اچھا اس کو آٹومیٹ کرو ٹیکنالوجی کا استعمال کرو ساری دنیا میں ٹیکنالوجی آگئی ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد پتا چلی تین مہینے کے بعد وہ بھاگ گئے جو ٹیکنالوجی پہ تو پتا چلا کہ اندر سے ہی ریزیسٹنس ہے کیونکہ پیسہ بن رہا تھا تو آہستہ آہستہ جو مجھے افسوس ہے سب سے زیادہ تیسرے سال میں ہم سمجھ گئے اور سمجھنا شروع ہو گئے اور ہم کنٹرول میں آگئے اور چوتھا سال جب آگے بڑھنے کا سال تھا چھے پسنٹ پہ گروتھ ریٹ پہنچ گئی ساری چیزیں پوزیٹیو تھیں ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں انڈسٹری اصل میں تو جب تک انڈسٹری نہیں بڑھے گی آپ کی دولت میں اضافہ کیسے ہوگا تو جب ہم آگے بڑھنے لگے تو انہوں نے تب ہماری گورنمنٹ گرائی جب یعنی ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ ملک کیسے چلانے تو جو سب سے بڑا ایشو ہے نا جی وہ مجھے شروع میں تو کوئی مسئلہ نہیں بلکہ بڑا فائدہ ہوا وہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ساٹھ سالوں میں آدھا وقت تو ملٹری رول ہوا پھر جو وہ رہی نا تو وہ جب ہمارا سیولین بھی آتا تھا تو وہ صحیح معنی میں وہ سیولین گورنمنٹ جو تھی ہمارے نواز شریف اور زرداری ان کا یہ ایشو نہیں تھا کہ ملٹری کی کنٹرول ہے اداروں کے اوپر ان کا ایشو یہ تھا کہ وہ ان کو نہ چیک کریں کیونکہ یہ چوری کر رہے تھے تو وہ اس لیے ان کو رکھنا چاہتے تھے ان کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے کہ جس طرح ایف بی آر ہے جس طرح این ایب ہے یہ میرے کنٹرول میں رہا تھا کہ میری چوری نہ پکڑے ان کا یہ مسئلہ نہیں تھا کہ گورننس سسٹم چل نہیں سکتا جب تک آپ ذمہ داری اور آثورٹی ایک ہی جگہ پہ نہ ہو اگر آپ اس کو سپریٹ کر دیتے ہیں کوئی فیکٹری نہیں چل سکتی دنیا میں تو وہ جو پرابلم ہے وہ بیلنس آنا بڑا ضروری ہے اور وہ میں نے اینڈ میں دیکھا کہ جب تک ہم ساتھ فوج ایک بہت مضبوط اور پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو کہ فنکشنل ہے جو کرپٹ نہیں ہوا یعنی کرپٹ ہم مطلب یہ ہے کہ اس کا جو سسٹم چین آف کمانڈ ہے وہ فنکشنل ہے باقی جو ادارے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں فوج سے یاد ہے فوج میں کوئی بھی اپنی لیگسی نہیں چھوڑتا یہ بالکل غلط بات ہے نیا آنے والا اپنی لیگسی دیتا ہے اب یہ تو بھول جائیں کہ باجوا صاحب کی لیگسی کو فالو کرے گا کیونکہ اظہر بات ہے اس کے محبت کرنے والے ضرور موجود ہوں گے لیکن وہ وقت کے بادشاہ کو دیکھتے ہیں اس سے ایک پیچھے چلتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں وہی دیں کیا لگتے ہیں دیکھیں فوج کو پہلے ایک چیز سمجھ لیں کہ اگر آپ اس کی پوزیٹیف سائیڈ لے لیں کہ ایک بڑا ایک زبردست ادار ہے جو کہ فنکشنل ہے تو ہمیں اس کا بہت فائدہ ہوا کوورٹ کے اندر بڑا فائدہ ہوا ہمیں یہ پولیو جو بارڈرز کے اوپر بڑا فائدہ ہوا ہے ہمیں لوکسٹ اپ آئی اس کے اندر اقدام انہوں نے کیونکہ آگنائزڈ ہے چین آف کمانڈ بڑا زبردست ہے آپ ایک چیز کہتے ہیں وہ ہوتی ہے بیروکریسی میں نہیں ہوتی فوج میں ہوتی ہے اس کی نیگٹیف سائیڈ یہ ہے کہ اگر یہ ایک آدمی جو اوپر بیٹھا ہے وہ غلط فیصلہ کر لینا تو وہ فوج اس کو کوئیسن نہیں کرے گی پوچھنے والا اسے کوئی ہے نہیں وہ پھر ایک سپرا بادشاہ بن جاتا ہے اور وہ اس کے غلط فیصلے سے وہ نقصان ہو سکتا ہے جو اس ملک کو ہوا ہے پچھلے آٹھ مینے میں سات مینے یعنی ایک ملک جو سارے ایکنومک انڈیکیٹرز پوزیٹیف تھے ادھر سے آ جا کے کرائسز میں پہنچ گیا اچھا وہ غلط فیصلہ ایسا ہوتا ہے گیارہ رپورٹیں میں نے پڑھی ہیں آپ کی اقتدار سے نکلنے سے پہلے ہماری ایجنسیز کے اندر ایک عادت ہے صاحب جیسی رپورٹ چاہتا ہے ویسی بنا کے بیٹھتا ہے ان کی رپورٹ جہی تھی کہ خان صاحب لگر چلے گئے تو پی ٹی آئی ہاؤس آف کارٹس کی طرح دکھر جائے گئے اور اسی لئے ان کو حوصلہ ملا اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ انہوں نے نہیں کیا تو انہوں نے گوگوازر میں مانتا ہے کہ باپ پارٹی کیسے چلے گی یہ تیرہ بندے کوئی نہیں مانتا سڑک کے اوپر گلی کے اوپر کوئی نہیں مانتا آپ مجھے یہ بتائیے یہ جو کانٹر ان کا ہو انٹالیجنس ایجنسیز کی رپورٹس جو ہوتی ہیں یہ آدمی کو بہت گمراہ کرتے ہیں دیکھیں اس سے بھی اور بات ہے دیکھیں ایک جو فوج کی انسٹیوشن ہے نا وہ جیسے فیصلے کرتے ہیں وہ فیصلے جب پولٹکس میں آکے کرتے ہیں تو ان کے اندر کیپبلیٹی نہیں ہو دیکھیں پولٹکل فیصلے کے اندر مجھے پولٹکس کی تو سمجھ ہونی چاہیے نا مجھے باجوہ صاحب نے کئی دفعہ کہا جی یہ عثمان بزدار کو اٹھا دوں یہ تمہاری بڑی بدنامی ہو رہی ہے میں نے کہا میں بائیس سال نیچے سے پولٹکس کر کے آؤں مجھے نہیں پتا کہ میری بیتری کیا ہے آپ کو کیسے پتا ہے آپ کالیفائیڈ ہیں یہ ایسے ہیں کہ میں آپ کو فوج میں انسٹرکشن دینا شروع کوئی یہ کرو وہ کرو سمپل یہ ہے کہ یہ کومن سینس ہے نا ایک آدمی جو زیرو سے پارٹی بنا کے وہاں پہنچتا ہے اس کو بہتر پڑتا ہے پارٹی کے لیے کیا ہے یا اس کو پتا ہے جس کی کوئی ایکسپیٹیز ہی نہیں ہے وہ ہوتا کیا ہے ان کو آکے رپورٹس ملتی ہیں ان کے اندر کیپبلیٹی نہیں ہوتی ان کو صحیح معنی میں انیلائز کرنے کی دیکھیں ساری چیز میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ کامیابی کا ایک ہی راز ہے کہ آپ کی جو انیلیسز ہے وہ ٹھیک ہو ایک سیچویشن کی آپ جب انیلیسز کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو اگر آپ نے غلط اور میں کرکٹ کیا آپ کو مثال دے رہا ہوں میں کھلاڑیوں کو جانتا ہوں جو ایک جسے ہی ہے بیٹ پیچ آگیا اچھا بھلا کھلاڑی بیٹ پیچ آگیا وہ بیٹ پیچ کیا تھا وہ انیلائز نہیں کر سکتا تھا کہ وہ غلطیاں کیا کر رہے ہیں میں نے اپنے اکیس سال کرکٹ کھیلا ہوں اٹھارہ سال نون سٹاپ یونیورسٹی ختم کر رہے ہیں میرا کبھی بیٹ پیچ نہیں آیا کیونکہ میری انیلیسز بہتر تھی میں اپنے آپ کو انیلائز کر لیلا تھا کہ یہ میں غلطی کر رہا ہوں اس کو دور کرتا تھا اب یہ کیا کرتے ہیں یہ وہاں بیٹھ کے بند کمرے میں فیصلہ کر لیتے ہیں انیلیسز ایک ہی غلط ہوتی ہے اس کے ریپرکشنز سارے ملک کو اٹھانے پڑتے ہیں بعد میں انیلیسز تو غلط ان کا ہو گیا ایک بات تو پاتتا ہے کہ اس میں انیلیسز میں اس کے پرسنل انٹریس پر شامل ہوتی ہے کسی لیڈر کو بنانا ہم نے بنتے وہ اپنی آنکھوں میں دیکھے ہیں میں نے بتیس سال انہی لوگوں میں سارسرف کیا ہے میرا اس وقت بنیادی سوال آپ سے جو چیز ہے کہ یہ جو ایک انٹریلیجنس ایجنسز کا کلاوٹ بن جاتا ہے جو ایک سیول رولر کو آپ کو بھی گھیرا ہوگا اور لیکن آپ کہتے ہیں کہ میری فور سائٹ لیکن کہیں نہ کہیں تو آدمی فسل جاتا ہے دیکھیں آپ پہلے میں آپ کی دو باتیں ایک ہے انیلیسز جس میں غلطی ہو جاتی ہے اگر ان کو پتا تھا کہ یہ جب ہمارا غلط انیلیسز ہو گیا ہے تو جب پبلک کی پبلک نے بتا دیا وہ کدھر کھڑی ہے دس اپریل کی نات کو لگ گیا دس اپریل کی لوگ نکلا آئے اور پھر جلسوں کے ادھر نکلتے آئے تو یہ کومن سینس ہے کہ آپ چینج کریں کورس میں اکلے کل تو نہیں ہوں نپولین اور ہٹلر نے اپنی بہترین فوجیں تباہ کر کے رکھ دی وہ جب روس کی سردی میں وہ جب ان کے اکل کہہ رہی تھی کہ واپس آؤ وہ نہیں کیا انہوں نے تو ان کو جب پتا چل گیا تو مجھے ہی نہیں سمجھ آئی کہ کیوں نہیں رویس کیا میں سمجھتا ہوں ادھر بدنیتی تھی دیکھیں نا ایک تو غلطی ہو جاتی ہے لیکن یہ بدنیتی تھی اس میں اور فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے پتا ہوتے ہوئے کہ غلطی کیا انہوں نے کریکٹی کی اس وقت جو اکنومک کرائیسز ہے وہ یقین بہت خوفناک ہے اس میں دو راستے ایک تو یہ ہے کہ آپ جیسے آجائیں اس کے بعد اس کو پیسہ کٹھا ایک دنیا میں ایک اور راستہ ہے کہ جو کہ ایکوڈور کے رالف کوریا نے اختیار کیا تھا اس نے ایک دیفنیشن کی تھی کہ اس نے دس سال کا بقیتہ آڈٹ کہتا ہے اور ایم ایف کو نکال کے اس نے بندوں کو پٹھایا ایٹی ایٹ پرسنٹ ڈیٹ لوگوں نے مان لیا کہ واقعہ کھلاتا ہے اور اس نے کہا تھا یہ ان کے جعدادیں ہیں کسی کی لندن میں سے جاؤ ان سے لو اور ڈیٹر پورا کرو کیا آپ اس طرح کی سٹیپ لینے کے لیکن میں تو پہلے تو میرے خیال میں ہمیں یہ ڈیفولٹ کو بچانا چاہیے جیوی تو بہت ہوئے کیونکہ اس کی جو ریپکرشنز ہیں دیکھیں قوم کو اٹھنے میں بڑی دیر لگی ورچلی تم ہو چکے ہوئے ہیں جب آپ ریش ڈیول کرتے ہیں تو اس کا ملے ڈیفولٹ ہو چکے ہیں لیکن جو ایکچل جب ایک قوم ڈیفولٹ ڈیکلیر کر دیتی ہے اس کے ریپکرشنز بہت زیادہ ہیں اور مجھے جو سارا وقت خدشہ ہے نا وہ ہمیں جو والے انہوں نے ایکوڈور کو تو معاف کر دیا ہو ہمیں نہیں کر رہی تھی وہ اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ وہ پاکستان کو ایک مضبوط ملک نہیں دیکھنا چاہتے جن کے پاس طاقت ہے اور ہمیں ساروں کو پتا ہے کہ انہوں نے جانا کدھر ہے اینڈ میں ایک جگہ پہ جائیں گے اور وہ اگر وہ ہو گیا تو یہ سمجھنا ہے ملک ختم ہو جائے گا میں پیسیمسٹ نہیں ہوں لیکن میں یہ بان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ڈیفولٹ ہو گیا اور جن لوگوں نے آپ کو بیل آؤٹ کرنا ہے ان کی جو ڈیمانڈ ہوگی اس ڈیمانڈ سے یعنی جو اب یوکرین کے اوپر حملہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنا نیوکرل پروگرام نہیں گواب کرنا چاہیے اگر وہ ہوتا تو یہ نہ کرتے تو ہم سوچ لیں کہ ہم ہمارے اردگر کیا ہو رہا ہے تو ایک تو یہ نہیں ہونا چاہیے دوسری دیکھیں اس سے سب سے زیادہ خوفناک بات کیا ہے کہ ہم یہاں پہنچے کیسے ہیں یہ دو خاندان تیس سال سے ملک پہ حاوی ہیں اس وقت ہندوستان آگے نکل گیا بنگلہ دیش آگے نکل گیا ہماری دیکھتے دیکھتے اور وہ ہم سارے اس سے پہلے ہم ان دونوں سے ہم سب سے آگے تھے ہم تو پوریا سے ملائشیا سے آگے تھے ہم سکسٹیز میں ہم آگے تھے سب سے یعنی پاکستان یہ سارے برے صغیر میں مجھے یاد ہے میں میچ کھیلتا سریلا کا بنگلہ دیش بھی کھیلاؤں ہندوستان میں سب سے زیادہ خوشحال طبقہ پاکستان ہوتا تو ان کے مقابلے آج آپ ان سے پیچھے رہ گئے یہ دو خاندان نے ہماری تباہی کیے آپ ان کے پچھلے دس سال دیکھ لیں جو کٹھا باری لیا انہوں نے یعنی مشرف کا دور ان کے مقابلے میں گولڈن دور تھا جو انہوں نے کیا ہمارے ساتھ اور یہ پھر سے آکے وہی کیا ہے مجھے تو صرف یہ ہے حیرت کیوں ان کو لے کے کیسے واپس آگئے ہیں یعنی جنہوں نے ان کو لے کے آئے ہیں وہی تو وہی غلطی آپ کے حق میں فائدہ مانگو اور یہ جو لوگ میرے ساتھ آئے ہیں اسی وجہ سے آئے ہیں یہ سمجھ رہے تھے کہ لوگ بھیڑ بکری ہیں ہم جدھر ان کے کان موڑیں گے ادھر چلی جائیں گے اور پھر ڈنڈے مارے جب دیکھا کہ وہ نہیں جا رہے تو صحافیوں کو ہمیں سب کو انہوں نے ظلم کیا ہمارے پر لیکن کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ عوام آپ کو سگنل کر رہی ہے کہ ہم ان چوروں کو نہیں قبول کرتے اور یہ کہہ رہے ہیں انہیں قبول کر رہا ہم نے اوپر بٹھا دیئے تو یہ جو سب سے بڑی جو میں بدنیتی کی بات کرتا ہوں پتہ ہوتے ہوتے ان کا ٹریک ریکار بہتر رجیم چینج ہیں سی آئی آئی کی اب تنگ دو کی رجیم چینج بلکل آپ سے ملتی ہے ایک مسدق کی اور ایک جو یوکرین میں جو انہوں نے دوزار چودہ میں کی بندے خریدو بندے خرید کے کہو ہم نے تو کانسٹویشنلی کی ہے آپ صرف اس وقت آپ نے جو سائیفر کی بات کی تھی میں سائیفر کوڑ ڈی سی اس کا کچھ رہا ہم نے بھی پڑھا ہے کیا اس وقت مناسب نہیں تھا کہ آپ کو خط جو ہے وہ پبلکلی چھاپ دیتے ہیں اصل میں جو سائیفر ہے نا اس کو آپ چھاپ اس لیے نہیں سکتے نہیں اس کا ٹرانسلیشن جو ٹرانسلیشن تو میں خود ہی بولتا رہتا تھا کہ وہ ڈانلڈ ڈو نے کیا کہا وہ تو اس میں لکھا ہوا ہے نا جی کہ اس نے کہا کہ بران خان کو نکالو وہ تو میں پبلک بتا رہا تھا سب کو اگر آپ اس کو سائیفر کو چھاپ دیں تو اس میں ان کی سیکرٹ کوڑ جی وہ تو وہ جو معلوم ہے سائیفر تو کوڑ چلا جاتا ہے وہ کوڑ چلا جاتا ہے اس لیے نہیں کر سکے ہم لیکن وہ تو خط سارا سیکیورٹی کانسل کیابنٹ کے سامنے کیابنٹ کے منٹس ہیں سپیکر کے ساتھ پریزیڈنٹ کے پاس چیف جسٹس کے پاس اب اس سے زیادہ کیا کرے وہ تو اگر ان کے باس میں بھی ہوتا تھا اب بھی نہ چاپیں اگر ان کو پتا ہوتا ہے اچھا نیکس یہ ہے کہ اس ڈیفالٹ سے تو آپ نے کہا کہ یہ صورتحال ہے پہلا آپ کو دوسرا کرائسس آپ کا یہ بنتا ہے کہ اس پورے کے پورے سے آپ واحد بندے ہیں کہ جو اس وقت پہلا پاکستانی لیڈر ہے کہ جو کراس کنٹی مثلا آپ بھٹو جو تھا وہ کی پی کے میں اور بلوشتان میں پہچانا بھی نہیں جاتا تھا ظاہر بات ہے وہاں گورنمنٹی آر تھی اس کے بعد ایون شروع میں بھی میں بات کر کروں تو فورٹی سیون میں بھی آپ نہ کی پی کے میں تھے نہ یہاں تھے آپ صرف صرف یہ بتائیے کہ پارلیمانی نظام نمبر ایک اور نمبر دو یہ بہت مہہم بات کر رہا ہوں پارلیمانی نظام اور نمبر دو جو ہے یہ نائنٹی سیون جمہوری ملک ہیں جو کانسٹیچونسی پالٹک سے نکل گئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلیک میل کرتے ہیں آپ کو ان در لانگ وہ اوورال ووٹ لیتے ہیں اس کے ساتھ جیسے جیسے کاج اعظم کا ووٹ آیا تھا جن مسلمان لیدہ ووٹ دیں اور وہ لیدہ ووٹ دیں دوسرا یہ تھا کہ کیا ہم اگر آپ کو واقعی بہت بڑی ملگی ٹو تھرڈ میجارٹی اللہ کرے نظر بھی آ رہا ہے تو کیا آپ اس سسٹم کو چینج کرنا چاہیں گے جو انگریز نے میں دیا ہوئے یہ کانسٹیچونسی والا سسٹم دیکھیں جو پارلیمیٹری ڈیموکریسی ہے نا میں نے جتنا جائزہ لیا کہ میں نے یونیورسٹی میں یہ پڑھی تھی پالٹک سے یہ صرف انگلو سیکسن ملکوں میں چلتی ہے چار یا پانچ جو آسٹریلیا نیو زلنڈ انگلنڈ کینیڈا یہ لے اس کے بغیر اس کے باہر یہ نہیں چلی اس کی وجہ کیا ہے انگلو سیکسن نے سٹیڈی کیا کیا وجہ کیا انگلو سیکسن دیکھیں اس کے لیے آپ کا جو اخلاقیات کا میار ہے بہت بڑا ہے وہ بہت اوپر ہونا چاہیے اس کے لیے چلنے کے لیے وہاں کوئی لوٹا نہیں بنتا کوئی خریدے جاتے ہیں یہاں وہاں نہیں ہو سکتا یہ اتنی چھوٹی سی چیز کے اوپر وہ پگڑ کے آپ کو باہر نکال دیتے ہیں تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی پبلک کا پیسہ چوری کرے کرپشن کرے اور وہ قبید اگلے شکل بھی دکھا سکے پارلیمنٹ میں ان کا میار بہت لی پانچ سو سال لگے ہیں ان کو وہ عمل بل معروف پہ چلتے ہیں آپ میں اگر عمل بل معروف نہیں ہے آپ اگر اچھائی کے ساتھ قوم نہیں کھڑی ہوتی ان کی قوم ہی فورس کر دیتی ہے گردن بھی اٹھار دیتے ہیں انہیں چال سو پل کی اتھار دیتی میں آپ کو بتاؤں جی جو پبلک ہے وہاں کے یہ اس کا اتنا پریشر ہوتا ہے کیونکہ وہ عمل بل معروف پہ ہے وہ قوم اچھائی کے ساتھ کھڑی ہے آپ اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں وہ قوم میڈیا پہ عدالتوں پہ پارلیمنٹ پہ وہ اتنا پریشر ڈالتے آئیں کہ کسی کی جرہت نہیں ہوتی پبلک اپینین کے کینسے آنے اب یہاں تماشا دو دیکھیں مجھے بتائیں یہاں پارلیمنٹی ڈیمکریسی کیسے چال سکتا ہے اگر آج نواز شریف نواز شریف اگر اتنا ڈاکے مار کے چوری تیسا کتابیں ہیں اس کی چوری پہ زرداری پہ اگر آج یہ ان کو ڈیمکریٹ آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا سسٹم تو فیل ہو گیا نہیں کانسا میرے سوال جیتا ہے کہ یہ کانسیچونسی جو انگریز بنا کے گیا تھا انیس سو بیس میں پہلے الیکشن ہوئے یہ نصار علی خان کے دادا کی کانسیچونسی ہے فلانے کے اکبر بھٹی کے پر دادا کی کانسیچونسی ہے یہ اس نے خاص طور پر ان کو بنایا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کانسیچونسی پولٹیکس سے یہ تبدیل ہونی چاہیے میں سب بہت ریفارمز کی ضرورت سب سے پہلی چیز تو پارلیمنٹ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر سب موجود ہے یہ بڑا مشکل ہو رہا ہے آپ کو میں دیکھیں انشاءاللہ اس باری میں یہ دعا کرتا تھا اللہ سے کہ ایک دن وہ آئے گا وہ آگے ہے کہ اس باری پی ٹی آئی کا ٹکٹ جیتے گا انشاءاللہ یہ ساتھ سیٹو نے بتا دیا میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں جو پبلک ہے نا وہ پہلی دفعہ ایک قوم بننے جا رہی ہے اندھیرے میں جو سب سے خوش آئین بات ہے کہ ہم ایک قوم بننے جا رہے ہیں جس طرح پبلک نکلتی ہے یعنی جس طرح عورتیں بچے یعنی میں نے تو اپنے راستے میں یہ جو مارچ پر نکلا تھا میں فیملیز دیکھ رہا تھا ساتھ چلی جا رہی ہیں وہ گھیلو عورتیں جو کبھی کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پولٹکس میں وہ چلی جا رہی ہیں تو ایک قوم بنتے جا رہے ہیں اور یہ جو آپ نے بات کی کے پی سے لے کے گلگت بلتستان آپ جدر چلے جائیں آج جانتے نہیں ہیں کینڈیڈیٹس کو وہ تحریک انصاف کو آپ جانتے ہیں سو یہ بڑی خوش آئین چیز ہے اور اس سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک نظریاتی پولٹکس واپس آئے پاکستان کیونکہ یہاں تو ایک پیسے کی گیم بڑ پولٹکس کا مطلب پیسہ ہے میں اس حملی میں آؤں گا میں پیسے کیسے بنا سکتا ہوں میں کیسے اپنی وہ سڑکوں سے پی ڈی 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 سے کمیشن لے سکتا ہوں میں کیسے اپنا آدمی رخواہ سکتا ہوں پٹواری رخواہ سکتا ہوں یہ پولٹکس وہ بن گئی ہے اور اس کو چینج نظریہ کرے گا اور مجھے پہلی دفعہ موقع ملے گا کہ میں ایسے لوگوں کو خود ٹکٹس دوں گا اس باری جو وہ لوگوں جن کی کوئی دل کوئی جنون ہو کوئی پیشن ہو کوئی نرسریہ ہو میرا اندازہ نہیں کہ آپ کو ایک بہت بڑے پیک نیبر کے کئی تینک ٹینس کی ضرورت ہے کہ جو ابھی سے کام شروع کریں اس کے اوپر کہ جو آپ نے کیونکہ یہ اوپویس ریٹن آ دا وال ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر آپ کے علاوہ آپ کو اندازہ نہیں کہ بجائے اس کے بیوروکریٹک سیکٹری جو ہے بنائے کنسلٹنٹ رکھ کے ایک انڈیپنڈنٹ ٹینک ٹینک ہونے چاہیے دو تین کمس کو ہم جی اپنی ابھی سے کام شروع کیا ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب گممنٹ میں آ جاتے ہیں تو آپ کو بس واقت نہیں ملتا فائر فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں جو بھی کام ہے وہ پہلے کریں تو ایک تو ہمیں ساڑھے تین سال کا تجربہ ہو گیا یہ تو ہے کیا کیا سیکھا ہے کیا کیا چیزیں ہیں جتنا بھی آپ باہر پلاننگ کر لینا آپ جب تک گممنٹ میں نہیں آتے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کس قسم کے روڈ بلوکس آتے ہیں کس طرح کی آپ کی پولیسیز آپ ایمپلیمنٹ کرنا وہ نہیں ہوتی کیوں آپ نے اور کیا چینجز کرنے ہیں اور ہم نے بڑے چینجز کیے یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کو اٹھایا رکافٹین کی دور کی پھر یعنی ہر چیز میں ایڈوکیشن میں یہ میں نے ریلائز کیا کہ اس میں اتنا پوٹینشل ہے یعنی آپ یہ سوچیں گے کہ آپ جب آپ سامنے اندھیری ایک پکچر آتی ہے کہ یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا ملک ڈیفورٹ میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے ساڑھے تین سال میں یہ ریلائز کیا کہ ہم تو اتنا زیادہ یہ ملک میں دولت ہے کہ ہمیں ہمیں سمجھ ہی نہیں ہیں یعنی آپ ایک ایک لے لیں منرلز لے لیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یعنی جس طرح کبھی کسی نے کام ہی نہیں کیا صرف منرلز کے اوپر آپ ملک اٹھا سکتے ہیں ٹورزم آپ سارا اپنا ڈیفیسٹ صرف ٹورزم پہ ختم کر سکتے ہیں یعنی میں آپ کو ایگرکلچر آپ چائنہ سے ہمارے آخر میں ہوں اصل میں چائنہ بند ہو گیا دو سال کووڈ کی وجہ سے وہ ہمیں اتنا نقصان ہوا کیونکہ ہم ان سے زراعت کی ٹیکنالوجی لینا چاہتے تھے آپ اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھا رہے ہیں آپ اپنی پروڈکٹیوٹی ایزلی دھگنی ہو سکتی ہے دھگنی کریں ہم بھی ان ملک ہو گیا آخری سوال چونکہ زیادہ بات ہے وقت آپ کا بہت قیمتی ہے دو تین ایسے نعرے ہیں جو پاکستان کے اندر تقویم 75 سال کے بعد عوامی سازہ سے مقبول ہیں جن میں سب سے ہم نعرہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا مقصد یہی وجہ ہے کہ ایک ایسی نوجوان یوت جو کہ ایک خاص مقصد کے لئے ویسٹ نائز کی گئی تھی خاص مقصد بیس سال لگے تھے ویسٹ نائز آپ نے ات کو واپس کلچر کی طرف لیا تھوڑے بہت مذہبی پارٹییں لگاتے تھیں اتنی پاکستان اس لئے سیکلر لیبرل آپ کسی بھی آپ کا مخالف ہے جو وہاں کہا اصل مسئلہ یہ ہے دوسرا جو تصور آپ نے دیا یہ اس کو آپ سمجھتے ہیں زیادہ الیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے میرے خواہر کہ لا الہ الا اللہ یہ بہت بڑا تصور ہے یہ بنیادی تصور ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر اپنی جو مذہبی میں الٹرا مذہبی بھی بات نہیں کر رہا کیونکہ لیڈر کا کام اسطلاحات دینا ہوتا ہے باقی تو لوگ اس کے بات دلتے ہیں زیادہ تو اس کا کام لگا دے پھر تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں کو آپ آپ کا آئندہ بیس بنے گا پوری پالٹکس کا دیکھیں میں اس کا جواب تھوڑا سا لمبا دیتا ہوں سب سے پہلے جی میں ایک ازاد آدمی ہوں میں ہمیشہ ازاد تھا ازاد کا مطلب ہے میرا ذہن ازاد تھا میں کبھی بھی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میں کوئی ایسی چیز جو نہیں کر سکتا وہ اور بات ہے کہ بڑی ماریں کھائیں زندگی میں اوپر نیچے گرا اوپر پھر کھڑا وہ گرتا گرا لیکن میں نے ہمیشہ ایک میرا ازاد یہ تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ میری جدر بھی میں پرواز کرنا چاہو کر سکتا ہوں اور لا الہ اللہ وہ اس چیز کا جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے بلکہ آپ سارے بت توڑ دیتے ہیں جو آپ کے اندر رکاوٹ بنے ہوتے ہیں اوپر جانے کی نفس کا بت سب سے بڑا بت تو جی خوف کا بت یہ سب سے بڑا بت میں آپ کو بتاؤں میں نے آج تک ایک کھلاری کامیاب ہوتے ہی نہیں دیکھا جب تک اپنے خوف کو پر کابو نہیں پاتا تھا خوف ہارنے کا خوف گین لگنے کا خوف میں زلیل نہ ہو جاؤں یہ خوف ہیں سارے یہ روکتے ہیں انسان کی پرواز کو جو کہ لا الہ اللہ ختم کر دیتا ہے دوسری چیز یہ جو ہمارے میں موت کا ڈر ہے جب سے ہوں پولٹکس میں کئی دفعہ لوگوں نے کہا جی آپ کی یہ جان کو خطر ہے کیونکہ الطاف حسین پہلی دفعہ میں نے الطاف حسین کو لڑکا رہا کوئی نہیں اس ملک میں لڑکا رہتا تھا اس کی سب نے کہا جی اب آپ کا اپنا دھیان رکھیں وہ تھریٹس بھی آئیں لیکن لا الہ اللہ آپ کا یہ خوف دور کرتا ہے کہ جب آپ نے اللہ کے سامنے بیعت کر لی اور کوئی خدا نہیں اور جب اس نے کہا کہ میرے پاس ہے ٹائم اوپر جانے کا کوئی اور نہیں کر سکتا آپ اور ازاد ہو جاتے ہیں جو اقبال کا شاہین ہے نا جی وہ ایک ازاد ہوتا ہے ساری اقبال کی جو کوشش تھی سوئے ہوئے غلام مسلمانوں کو ازاد کرنا ساری اس کی اگر آپ اس کی پویٹری خودی ساری خودداری سب کچھ اس کے اندر وہ ہمیں جگانا چاہتا تھا جو اس وقت مجھے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ملک کو مختلف بتوں نے غلام بنایا مختلف بوت ہے نا جی سب سے بڑا ہے خوف ہے وہ طاقتوار ہے وہ آپ مار دیں گے آپ کو مجھے انہوں نے کہا جی آپ نے نہیں جانا ادھر آپ کی زندگی خطرے میں میری اپنی پارٹی گبرائی ہوئی کہ آپ کو مار دیں گے کیونکہ وہ لوگ ابھی بھی بیٹھے ہیں اور وہ ابھی بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے مجھے پر یہ کروایا وہ ابھی بھی پاور میں بیٹھے ہیں سو سارے ڈرے ہوئے تھے تو نمبر وان یہ ہے جی اور دوسرا جو خوف ہے نا جو جو میرے خیال میں کہ رسک ہے جی میری روزی چلی جائے گی میں جی وہ پولیس والا ظلم کرتا ہے لوگوں پہ غلط آرڈرز بے کرتا ہے ایف آئی آر نہیں کارتا میری جو روزی چلی جائے گی یا میں یہ کہ آپ رائے حق سے ہٹ رہے ہیں صرف اس لیے کسی خوف کی وجہ سے میرے خیال میں وہ بد پرستی ہے میں اس کو سمجھوں اللہ کے خیال میں یہی اللہ خود کہتا ہے کہ خوف اقبال کا ایک شیر میں ارز کرتا کہ ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیداز شرک راد اور خوف مصمتی تا جیسے نبی کی رمز کو پہچان لیا اس کو کسی کا خوف شرک لگتا یہ اقبال ہے بس بس لوگ بدا کراتے لیکن یہ اقبال ہے اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اینڈ میرکے دیکھیں جو میں اپنی قوم کی جو رکاوٹ ہے نا وہ ہے ہمارے نچلے طبقے کا خوف نہیں جو اوپر صاحب اقتدار بیٹھے ہوئے ہیں ان کا جو خوف ہے نا کہ جی وہ سوپر پاور ہے کیا کہہ دیا عمران خان آپ نے مجھے کہتے جی کہتا کہ ان سے دوستی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ طاقت وقت لیکن یہ کوئی انسان کی خودداری ہوتی ہے کوئی قوم کے اندر کوئی غیرت ہوتی ہے آپ ان کے سامنے جا کے لیٹے ہوئے ہیں ان کے چھوٹے سے افیشلز کے سامنے ان کے پیروں میں گرے ہوئے ہیں مجھے اس سے گھن آتی ہے مجھے اس سے مجھے یعنی ہمارے ملک کو ضلیل کرتے ہیں ہم یہ جو شباز شریف حرکتیں کر رہے ہیں سارے دولت بھاگا پہ رہے ہیں ہر جگہ لوگوں کو ضلیل کر رہے ہیں ہمیں جی پیسے نہیں مانگنے آئے لیکن مجبور ہیں یہ جب آپ کا آپ کی جو لیڈرشپ ہے نا جی وہ قوم کو کھڑا کرتی ہے یا سارے ہیں یا پیسے کے غلام ہیں یا وہ ڈرتے ہیں کسی وجہ سے تو ہمارا جو بدقسمتی ہے نا جی صحیح قائد عظم کے بعد لیڈرشپ آئی نہیں پاکستان جو قوم کو خوددار بنا سکتی کھڑا کر سکتی اور یعنی اس کا صرف آزاد قوم اوپر جا سکتی ہے ہاں سب بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ناظرین آخری بات انہیں بہت ضبضس کی کہ قائد عظم کو بات کوئی لیڈرشپ نہیں مگی میں ان چند علماء کا آج سوچتا ہوں جنہوں نے قائد عظم کا ساتھ دیا تھا تو انہیں کیسی کیسی پاتنیں سننا پڑی ہوں گی بیٹی نے پارسی سے شادی کر لی خود پارسی سے شادی کر لی چھے فٹ پہ اسلام نافذ نہیں کر سکتا زندگی ایسی نہیں ہے لیکن وہ لوگ جو چند ہی دیندار تھے انہوں نے قائد عظم کا ساتھ دیا تھا اور آج صرف ان پچیس کروڑ مسلمانوں سے پوچھیں جو بھارت میں رہتے ہیں کہ یہ دنیا جو اتنی ظالم ہے اس میں یہ ملک کتنی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کو پہچاننے سیجی اللہ نگیبا